ناظرین آپ نے پہلے کبھی نہ کبھی تو جپان کے دو شہر ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ہونے والے نیوکلر اٹیکس کے بارے میں تو سنائی ہوگا یہ اٹیکس امریکہ کی طرف سے بدلہ لینے کی گرس سے کیے گئے تھے جو کہ اتنے خوفناک اور بھیانک تھے کہ اگر کوئی چاہے بھی تو ان کو بھلا نہیں سکتا تو آخر جپان نے ایسا کیا کیا تھا اور امریکہ نے ایسا کون سا بدلہ لینا تھا جس کے بدلے لاکھوں لوگوں اور دو شہروں کو صفحہ استی سے مٹھا دیا گیا السلام علیکم ٹاپ آف نالج کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستہ اس کہانی کی شروعات 1941 میں ورلڈ وار ٹو سے ہوتی ہے جب امریکہ نے چائنہ کو بچانے کی گھر سے ہر چیز جاؤ پر لگا دی تھی ورلڈ وار ٹو کو سٹارٹ ہوئے تین سال ہو گئے تھے جس کی ایک سائٹ پر جرمنی اور اٹلی تھے جبکہ دوسری سائٹ پر بریٹین نیترلینڈ اور فرانس اس جنگ میں امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا کیونکہ وہ ورلڈ وار ون میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے وہ خود کو ہر جنگ سے دور رکھنا چاہتا تھا مگر پھر بھی ایک ملک تھا جو امریکہ کو لگا تار ستائے جا رہا تھا اور وہ تھا جبان ہوا کچھ یوں کہ جبان کے پاس نیچرل سورسز کی کمی ہونے لگی اور وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آس پڑوس کے ملکوں پر دھڑا دھڑ قبضے جمائے جا رہا تھا کوریا تائیوان اور چائنہ کے بڑے لاکوں پر وہ قبضہ جمع چکا تھا تو اب اس کی نظر فلپین ملیشیا اور انڈونیشیا پر تھی مسئلہ یہ تھا کہ ملیشیا بریٹن کلونی تھی انڈونیشیا نیدرلینڈ کی اور فلپین نیوٹرل امریکہ کی کلونی تھی جپان کے پیچھے جو مین ماسٹر مائن تھا وہ تھا ہٹلر اور ہٹلر بریٹین اور امریکہ کا کھلا دشمن تھا ہٹلر جپان کے ہاتھوں کافی کچھ کروائی جا رہا تھا جپان کی یہ عرکتیں دیکھ کر امریکہ نے جولائی 1941 میں اس کے اوئل سپلائر بند کر دی جپان کی اوئل کی ڈیمانڈ 80 فیصد تک امریکہ پوری کرتا تھا امریکہ نے جپان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ پہلے چین سے اپنا قبضہ اٹھائے پھر ہی اس کو اوئل سپلائی کیا جائے گا یہ جپان کے لئے بہت مشکل فیصلہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے پوری دنیا یہی سمجھے گی کہ ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود جپان نے امریکہ کے سامنے گھٹنے تھی دوسری طرف اوئل کی کمی تھی جس کی وجہ سے جپان دن بعد دن کمزور ہوتا جا رہا تھا جپان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چین سے اپنے فوجی واپس نہیں بلائے گا بلکہ اندر ہی اندر نیندر لینڈ کی کلونی انڈونیشیا پر حملہ کرے گا مگر وہاں تک پہنچنے کے لئے امریکن کلونی فلیپین پر قبضہ لازمی تھا جپان یہ جانتا تھا کہ فلیپین پر حملہ کیا گیا تو اس کی جوابی کاربائی پیسیفک اوشن میں موجود پرل ہاربر نیول بیس سے کی جائے گی اوئل کی کمی کی وجہ سے ان کے پاس نیول بیس پر حملے کی سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا وہ یہ حملہ بالکل سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے اور پوری بیس کو دباہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ آسانی سے فلیپین پر قبضہ جمع سکیں اب وہ چھپکے سے پل ہاربر پل حملے کی تیاری میں لگ گئے جس میں انہوں نے دو بیٹل شپ 49 سمبرین 30 دیسٹوروئر اور 414 ائرکرافٹ بومبر شامل کر لیے ان ائرکرافٹ بومبر کو چھیک ائرکرافٹ کیریئر کے ذریعے روانہ کیا گیا دوسری طرف امریکن فوج تھی جس کے پاس آٹھ بیٹل شپ 69 ائرکرافٹ شپ چار سمبرین اور 349 ائرکرافٹ تھے دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس اتنی فوج تھی کہ وہ جپان کے حملے کو نکام کر سکتے تھے مگر پھر بھی اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو پہلے سے اس حملے کی اطلاع مل جائے جپان سے نکلنے والی فورس آٹھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے اپرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور تھی اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ائرکرافٹ کو حملے کے لیے ٹیک آف کروایا جائے یہ ورلڈ وارڈ ٹو کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا جس میں امریکہ ابھی تک شامل نہیں تھا پھر سات دسمبر 1941 کی صبح آٹھ بجے کے قریب 350 جیپنیز ائرکرافٹ نے دو گروپس کی شکل میں پرل ہاربر پر حملہ کر دیا امریکن جو اس حملے سے لا علم تھے ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹھوٹ پڑی ہو جیپنیز ائرکرافٹ 45 منٹ تک حملہ کرتے رہے اور پھر چلے گئے لیکن اگلے دس منٹ بعد ائرکرافٹ بامبر کا دوسرا گروپ آیا اور اس نے بچی کچھ ہی بیس کو بھی تباہ کر دیا حملے کے بعد جیپنیز ائرکرافٹ تو واپس چلے گئے مگر انہوں نے اب امریکہ کو پوری طرح ورلڈ وارڈ ٹو میں شامل کر لیا تھا جو کہ پہلے بلکل نیوٹرل تھے حملے کے اگلے ہی دن امریکہ نے جپان کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان کر دیا وہ تین ماہ تک اپنی نیوٹرل بیس کو ری سٹورم کرنے میں لگ گیا تھا چار مہینے بعد بلکل ویسے ہی جپان پر حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہارپرپل کیا تھا امریکہ نے اپریل 1942 کو جپان کے شہر ٹوکیو پر بمبو کی بارش کر دی اس کے بعد چار سال تک امریکہ اور جپان کی جنگ چلتی رہی جس میں امریکہ کا پلڑا بھاری تھا مگر جپان کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں تھا اب امریکہ نے اپنا آخری حربہ ازمایا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا نیوکلئر ایکسپیرمنٹ جپان پر ہی کرے گا پھر ایک تاریخ آئی 6 اگست 1945 اس دن کو جپان میں کچھ ایسا ہوا جس نے جپان کو پوری طریقے سے ہلا کر رکھ دیا 6 اگست کی صبح 7 بجے جپانی ریڈاروں نے امریکی ایک پلین کو آتے دیکھا امرجنسی الان بجھ اٹھے اور تمام ریڈیو پروگرام روک دئے گئے جپان کے پاس اب اتنا آئیل بھی نہیں تھا کہ وہ جوابی پلین بھیج کر اس پلین کو روک سکیں وہ پلین کچھ دیر ہیروشیما کی فضاؤں میں گھومتا رہا اور واپس چلا گیا اور جپان میں معمول زندگی پہلے کی طرح روا دوا ہو گئی پھر 8 بجے کے قریب ایک اور پلین آیا جس نے 4400 کلو گرام لیٹل بوئل نامی بومب ہیروشیما پر گرا ڈالا وہ بوم اتنی شدت کا تھا کہ جس کے پھڑتے ہی زمین کا ٹیمپریچر 5000 دیگری سیلسیس تک پہنچ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہیروشیما صفایہ کر دیا گیا اب جپنیز آرمی پوری طرح سے ہل کر رہ گئی تھی مگر امریکہ نے یہی بس نہیں کی پھر تین دن بعد امریکہ نے ایک اور نیوکلئر بوم جپان کے شہر ناگا ساکی پر گرا ڈالا یہ 4670 کلو گرام کا بوم تھا جس نے ناگا ساکی کو بھی صفاہہستی سے مٹا کر رکھ دیا ان حملوں میں کل دو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب لوگ مارے گئے اور ساتھ ہی دو شہر کو صفاہستی سے مٹا گیا گیا اس کے اگلے دن جپنیز آرمی نے امریکہ کے سامنے اتھیار ڈال دیئے اور یوں ورلڈ وائر ٹو اپنے اختتام کو پہنچی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ جپنیز آرمی کی کیا غلطی تھی جس کا ازالہ امریکہ نے ان کی عوام اور دو شہروں سے لیا اسی کے ساتھ میں سیف اللہ آپ سے اجازت چاہوں گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دعا کیجئے کہ ہیروشیما اور ناگا ساکی پر گرنے والے نیوکلئر بوم پہلے اور آخری ہوں اللہ نگے بان